دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے مرکی رہنمہ جناب سیڈیٹر فیصل جویز صاحب ان سے پوچھتے ہیں کل سے ایک میڈیا میں بہت شور بچا ہوا ہے کہ بہت زیادہ کرپشن ہو گئی اور پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا فیصل جویز صاحب سے پوچھتے ہیں فیصل صاحب کیا کہیں گے اتنا شور شرابہ اور سمجھ نہیں آرہی کہ طریقہ انصاف کرپشن کے خلاف نکلی تھی اور اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے اوپر لیول پہ تو کرپشن بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو پرسپشن ہے یہ تو ہونا ہی تھا اس میں ایک پوائنٹ کا اضافہ ہوا کیونکہ کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں کیسے سامنے آئے کرپشن کرپشن ہو رہی ہے سرکاری مرنزیر انکم سپورٹ پروگرام میں لوگ نکلے جو کہ آٹھ لاکھ لوگ غلط تھے کوئی سرکاری ملازم تھے اس میں وہ جو کہ لے رہے تھے ایسی بہت سے اور چیزیں سامنے آئی ہیں اور یہ سارے پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹ کرپشن 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 اتنی انہوں نے کی ہی ہے کہ پرسپشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ پرسپشن یہی ہے کہ کرپشن ہے اور آ آ اور باقی ایک ہے کہ میڈیا کا کام ہے کہ ریالیٹی دکھائے اور یہ پرسپشن ٹھیک ہو جائے گی ریالیٹی کیا ہے ریکارڈ ریکاوری کیا داروں نے ریالیٹی یہ ہے کہ کسی وزیر نے کوئی کرپشن نہیں کی یہ ٹی وی پہ باتیں شروع ہو جائیں گی تو پرسپشن بھی نیچے چلے گی پرسپشن رائے آمام وار کرنا تو آلٹیویٹ ذمہ داری میڈیا کی ہے حکومت کی تو نہیں ہے اچھا سر آٹا کا برحان ہو پھر چینی کا برحان ہو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ باتیں ہونی چاہیے نا عوامی ایشیوز ہیں یہ باتیں ہونی چاہیے جو عوام سے ریالیٹیوٹ چیزیں وہ ہونی چاہیے لیکن حقائق بھی دکھائیں ابھی آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں اور جا کے آپ آٹا بھی خرید سکتے ہیں خرید سکتے ہیں نا لیکن ہم جو دکھانا چاہیں وہ دکھائیں گے ٹھیک ہے ہم کیا اپنے ملکی پوزیٹیو چیزیں نہیں دکھا سکتے اور یہ جو بوران آیا ہے اس پہ تو پرائیم منسٹرہ بھی واپس آئے ہیں پوری طرح سے اس کو دیکھیں گے اور یہ بوران کیا جو مصنوعی بوران ہے اس کو یہ چیزیں ہم اپنے ملک کے ساتھ کبھی کبھی خود بھی ہم ایک دگر پہ نکل پڑتے ہیں کہ بچی دے مار ساڑھے چار کوئی نہیں دیکھتے ہمیں طرح بیلنس لے کے چلنا چاہیے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تنقید نہ کریں ضرور کریں تنقید رانکھوں پہ کیونکہ کنسٹرکٹیو کام ہوتا ہے پھر سامیری کام ہوتا ہے بہت شکریہ فیصل جبید جس طرح بتا رہے تھے کہ وزیر آدم پاکستان عمران خان واپس آئے ہیں جو ملک میں جو بوران پیدا ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ تحقیقات کر کے جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیں گے تاہم طریق انصاف جس نے کرپشن کے حوالے سے بات کی تھی ان کے دور حکومت میں کرپشن پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اب ضرورت بھی اس عمر کی ہے کہ تحریک انصاف خود بھی اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لے اور جو جو ادارے جو جو لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں یا جن پہ شکوک و شبات ہیں وزیر آدم عمران خان کو ضرور اس پر سوچنا چاہیے